موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیف وجیہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کھانا ہزانا وشیف وجیہ کیسے ہیں آپ لوگ کیا حال چال ہیں اور بتائیے گرمی کا حال کیسا چل رہا ہے آج کل آپ کا برمی تو اللہ معاف کرے بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ بھائی سب کو اپنے زمان میں رکھے سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور جب بھی بہا جائیں تھنڈے تھنڈے شربت پیئیں ایسی چیزیں پیئیں جس سے آپ کی صحت اچھی رہے اللہ تعالیٰ آپ کی سب کی جائز حاجاتوں کو پورا کرے اور آپ کو اتنے زمان میں رکھیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں دو الگ قسم کی ریسپی جو جھڑپڑ بنتی ہیں جلدی بنتی ہیں لیکن بہت اچھی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں ہم پہلے آج سٹارٹ کریں گے میٹھے سے یہ ایک عجیب ہے نا اور میں آج میٹھے سے سٹارٹ اس لیے لے رہی ہوں کہ ہمارا میٹھے کو تھنڈا ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا اس ویسے ہم نے میٹھے سے سٹارٹ لیا ہم نے دودھ بوائل ہونے رکھ گیا تھا ہم نے اور کچھ نہیں کیا صرف دودھ بوائل ہونے رکھا جب دودھ بوائل ہو گیا ہم نے اس کے اندر تھری ٹیبل اسپون یہ دیکھیں ٹیبل اسپون گن کے آپ ڈالیں اگر میٹھا زیادہ رکھنا ہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ہاف کیجی لیا ہے اور یہ میں پہلے اس لیے ڈال رہی ہوں کہ یہ چینی گھنجی میں نے اس میں ابھی آپ نے دیکھا صرف تین ٹیبل اسپون اس کی مدد سے بالکل ناپ کے لیے چینی زیادہ لینا چاہے ہم زیادہ لے سکتے ہیں میں اس چینی کو گھر رہی ہوں کیونکہ میں نے ہاف کیجی صرف اس میں دودھ لیا ہے اچھا انگریڈینس میں بتاتی ہوں آپ کو یہ گھولتے گھولتے کہ میں نے ہاف کیجی دودھ لیا ہے 3 ٹیبل اسپون میری چینی ہے 3 ٹیبل اسپون کون تاوارا 3 ٹیبل اسپون کوکو پاؤڑر ہے ٹھیک ہے یہ حساب آپ سمجھ لیں کہ 3 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 صحیح ہے یہ لیا لیا ہم نے لیا ہے میری بسکٹس یہ وہ جھٹ پٹ میڈا ہے جیسے کوئی مہمان آجائے دعوت ہو بھائی کیا بنانا ہے تو یہ بنائیں یہ میں نے پورے ناپ کے 3 ٹیبل اسپون چینی میں نے لیا ناپی تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں اور یہ میں نے ڈالنے ہوں کوکو پاؤڑر ہے ٹھیک ہے میں آپ ساتھ ساتھ چلاتی جاؤں گی تاکہ یہ گھول جائے کوئی لمز نہ بنے اس میں یہ دیکھیں یہ یہ ہے کیونکہ لمز نہیں بننے چاہیے temperature بھی گر رہا ہے تقریبہ چینی بھی میں خل سے گھول چکی ہوگی اور میں سوچ ہوں آدھا چھمٹ ڈال دیں کیونکہ جب ہے میٹھا تو میٹھا سائی کیونکہ میں کہتا ہوں جب میٹھا کھا رہے ہیں تو میٹھا ہی کھائیں بینا میٹھے کے کیوں رہے ٹھیک ہے کوکو پاؤڑر ڈال دیا اب یہ میں ڈال دوں اس میں 3 ٹیبل اسپون کون پھلاوگا سکون نکال دینے کے لیے ہاں اچھا آپ کہیں گے میں نے اس میں گھول کے کیوں نہیں ڈالا مجھے گھول کے اس لیے ڈالنا کیونکہ میں اس میں لمس نہیں بننے دے دی نا یہ دیکھئے ہم نے کم بجٹ کی آپ سے بولا ہے کہ ہم تیزہ ایسی سے کہیں گے جو کم بجٹ ہی ہوں مجھے لمس دیکھ تو نہیں رہے اور انشاءاللہ اس میں ہوں گے بھی نہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ اچھی تنا گھڑا ہو گیا ہے اچھا ہم نے زیادہ گھڑا نہیں کرنا یہ یاد رکھے کہ ہمیں اس سے زیادہ گھڑا نہیں کرنا ہم اس میں ڈال رہے ہیں بسکیٹس اپنے میری بسکیٹس کا میں نے پورا ایک پیکٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ اور یہ بہت مزے کا میٹھا بنتا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں میں چھو فلم بن کر رہی ہوں اور اس کا تیمپریچر گرانے کے لیے میں اس میں چمچ چلا ہوں گی تاکہ تیمپریچر تھوڑا گر جائے یہ اس کا تیمپریچر گر جائے یہ میں نے اس میں کیا اچھا اب میں جو ہوں نا اسے اس میں نکال ہوں یہ ٹائٹ جار ہے اس میں نکال ہوں میں اس لئے نکال ہوں اس میں کہ میں جب اسے فریزر میں رکھوں تھنڈا ہوں نہیں تو میں اسے کور کر کے رکھوں تاکہ اس کے اندر کوئی برف کی لیے نہ سکے کچھ نہ سکے موس پانی جو آ جاتا ہے وہ نہ سکے ٹھیک ہے یہ میں یوں چلا ہوں تاکہ کمپریچر گر جائے ہم میں نکال ہوں اچھا میں نے اس میں کلنگ فلم لگا لیں بٹر پیپر لگا لیں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ ہے کہ آپ کیا لگائیں گے ٹھیک ہے کہ آپ نے کیا لگانا ہے اس میں میں نے تو بھئی بٹر پیپر لگایا ہے میں سارا اس میں اچھی طرح نکال ہوں ٹھیک ہے اور میں چاہوں گی یہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے لیکن گرمی اتنے آج کل تو فریج بھی کام نہیں کر رہے بھائی ہے نا میں اس کو تھوڑا سیٹ کر دوں اور اتنے کرم کو تو فریج میں رکھ بھی نہیں سکتے یہ رہے ہیں میں اسے ابھی یہ ہی سائٹ پہ رکھوں گی تاکہ یہ جو ہے فٹا فٹ سے تھوڑا اپنا تمپریچر گرائے اور جو ہے صحیح ہو جائے مزے سے تب تک ہم جاتے ہیں اپنی دوسری ریسیپی کی طرف اس کو ہم یہ ہی سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہاں تاکہ یہاں پہ کر دیتے ہیں یہاں یہاں کر دیتے ہیں تاکہ اس کا تمپریچر گرے پھر ہم اسے فریج میں رکھ سکیں پھر آپ اس کے اوپر کبھی بھی چیز جیسے کوکوناٹ ہو گیا نٹس ہو گیا بیسکٹس کا چورا ہو گیا کچھ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میں ایک اور ریسیپی بڑی منفرز سے بنانے جاری ہوں جو بہت ڈیفرنٹ ہے اور یہ ہے بھنڈی کا آملیٹ جو لوگوں نے کبھی کھایا نہ ہوگا دیکھا نہیں ہوگا ہم وہ بنا رہے ہیں اچھا میں نے کہہ کیا ہے میں نے بھنڈی کو صرف ایک منٹ اُبلتے ہوئے پانی میں جب اُبل گیا نا بھانی اس میں ایک منٹ کے لیے بس میں نے اسے ڈالا ہے ڈالا ایک منٹ پورا ٹائم دیکھا اور نکال لیا کیونکہ بھنڈی تھوڑی کڑچ کڑچ وادی اچھی لگتی ہے کھڑی کھڑی سی یہ دیکھیں اور میں اب اس کے cutting کر رہی ہوں یہ دیکھیں اور یہ اتنے مزے کی بنے گی نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے بھائی یہ آملیٹ ایسا ٹیسٹی ہوگا کیا آپ کہو گے ہم اسی سے روٹی کھا لیں کیونکہ دیکھیں بچوں کو سببیاں کھلانا بہت ضروری ہے ہمیں ہم اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا بنائیں گے کہ بچے کھانے چاہیں گے ویسے نورمل ہی لوگ نہیں کھاتے بھنڈی وغیرہ لیکن ہمارے گھر کے بچے کھائیں گے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ رکھا ہے یہ میں نے اپنی بھنڈی کو cutting کر لی ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے اور cut کرنا ہے لے کے نوک جائیں یہ cutting کر لوں میں نے کہا چلو جی ٹائم ہو رہا ہے شو کا ہم شو شروع کرتے ہیں پہلے ایسا نہ ہو ہمارا شو میں دیر ہو جائے اور آپ لوگ ہمارا انتظار کرتے ہیں یہ تتھی بات نہیں ہوگی انتظار کریں اب میں دیکھیں پین میں میں اویل ڈال رہی ہوں پھر انگریڈینٹس آپ کو بتاؤں گی پین میں میں اویل اس لے رہا لیوں کہ گرم ہوں ٹھیک ہے انگریڈینٹس کیا ہے میں یہ بنانے جا رہا ہوں پیاز ہے ایک ہری ملچ ہے کٹیلی یہ اس میں ایک چھوٹا تماتا ہے سوکا دھنیا بھناوا کر رہا ہے کسٹوری میتھی ہے زیرا بھناوا ہے چاٹ مسالہ نمک خلدی اور انڈا کیونکہ آملیٹ بن رہا ہے انڈا تو مست ہے اور نمک خص بیجائے گا اور یہ بھنڈی اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو بھنڈی کو cutting کر لیں گے اب ہم بتاتے ہیں ہم کیا کرنے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈالی اس میں ایک پیاز آدھی پیاز ڈالیں اس میں کہ یہ اچھی جانا ہو جائے اچھا میں نے آدھی پیاز کو آدھی سے زیادہ ہی لے ہوں ٹھیک ہے میں یہ دیکھیں یہ میں نے بھی یہ ذرا ہی ہو جائے نا پہلے یہ دیکھیں یہ اچھی خطر ہاں ہو جائے نرم پھر میں آگے گا پروسیزر بتاؤں گی کیوں کہ ہمیں اسے بھی تو دیکھنا ہے کہ کیسے چل رہے ہیں یہ دیکھیں گرمی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں اتنے ایسی چل رہے ہیں تب بھی اتنا مشکل کا سامنا ہمیں کرنا بڑا ہوتا ہے میں بنائیں ہی سکتے ہیں ہمیں اسے زیادہ باریکس ہی کر رہی ہوں ہمیں اسے زیادہ باریکس ہی کر رہی ہوں کہ آرام سے بچے کھا سکیں انہیں پتہ نہ چلیں مطلب زیادہ نہیں جو ہم جیسے گھر میں بھندی بناتے ہیں ویسی نہیں اس سے تھوڑی سی پت لیں یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لیے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہماری کٹنگ یہ ہماری پیاز بھی نرم ہو گئی جی یہ دیکھئے یہ ہمارا دیکھیں تھوڑا سا جمنا شروع ہوا ہے پھر ہم دیکھیں گے اسے کٹنگ کر کے کہ کیا ملتا ہے اس میں سے ہمیں مزے مزے کا چپیاز نرم ہو گئی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں یہ تماتر پورا ایک تماتر ڈال دیوں میں اور ہری ملتے ٹھیک ہے تماتر تھوڑی سا نرم ہو جائے اچھا فلیور آ جائے آپ کہیں گے یہ کیسا بھنڈی کا آملیٹ بن رہا ہے کہ پیاز بھی نرم کر دیئے تماتر بھی ڈال دیئے ہری ملتے بھی ڈال دیئے یہ کیا ہونے ہی جا رہا ہے یہ مونکھرید ہے اس لیے ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اب میں چندر ڈال دی ہوں ٹھیک ہے یہ نا میں اس میں فریش فریش کوکتی ہوں سا ہری ہے یہ میں دھنیا ویسے میں نے فیٹا ویسا تھوڑا اور کرش کر آیا اس میں دال دیئوں بلکہ ہم یہ دیکھیں یہ ڈال دیئے میں اس میں کسٹوری میں تھی میں تھوڑی سی ہاتھوں سے مسل کے ڈال دیئے اچھا ہاتھوں سے مسل کے کسٹوری میں تھی اس لیے ڈالا کریں آپ لوگ کہ اس کا جو موٹے موٹے ہوتے وہ اچھے نہیں ہوتے اور اس کے اچھے خوشبو نہیں ہاتی سا ہی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پہلے میں ذرا سا اس میں پانی ڈالوں ٹھیک ہے تاکہ تماتر ہمارا گلد ہے تھوڑا سا اور آسانی ہو جائے میں اس میں ڈال دیوں ہاف تی سپون کے قریب کھلال میں ہاف تی سپون کے قریب اس میں چاک مسالہ ہالدی ڈال دیں اس میں تھوڑی سی نمک ہم ڈالیں گے اس میں حضب زائقہ ٹھیک ہے میں زیرہ بھی اس میں ڈالنا چاہتے ہوں تھوڑا سا کیونکہ بھناوا اکوٹاوا زیرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے ہیں یہ میں نے ڈال دیا اچھا اس سے آپ جب بھی کچھ ڈالیں گے نا زبردست لگے گا مزہ آئے گا اچھا اس سے تھوڑا سا تو ہمیں ٹائم لگے گا کیونکہ ہم اس کا مسالہ سا بنا رہے ہیں کہ یہ گل جائے اچھا سا خوبصورت سا اس میں ہو جائے اور یہ بہت اچھا لگے اور جب ہم ڈالیں گے اس میں ہم اتنی دیر انڈا توڑ دیتے ہیں ایک طرف صحیح ہے ہم اس میں انڈا توڑتے ہیں یہ ڈال دیا ہم نے انڈا اچھا انڈے میں ہم کچھ نہیں ملا رہے ہیں کیا کہ ہم انڈے میں کچھ نہیں ملا رہے ہیں ہم سب کچھ ہم نے اس میں ڈالا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہے نا اچھا میں تھوڑا سا اس لئے توڑ ہی ہوں ٹیمارٹر کہ موٹے موٹے چنگ اچھے نہیں لگتے اچھا ہم اس کے بعد جو پروسیزر ہیں نہیں یہ بہت آسان ہے اس کے بعد کا پروسیزر تھوڑا مشکل ہے پتہ ہے آپ کو مشکل نہیں ہے مطلب یہ ہے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے کیونکہ بھنڈے دیکھیں ایک منٹ پہ تو غلطی نہیں ہے یہ سب کو پتہ ہے تو اب ہم بچوں کو کھلا رہے ہیں تو کچھی تو چیز نہیں کھلا سکتے نا کیا کہیں گے یہ دے ریکھئے اس کا پانی خوش ہو جائے پھر ہم باقی کا پروسیزر آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کرنا گیا اس کا پانی خوش ہوگا ہم اس کے لئے بھنڈے ڈالیں گے ایک دو منٹ کے لئے مکس کریں گے پھر ہم اس کو تھوڑا تھندہ ہونے جب یہ تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ اتنا گرام اگر ہم انڈے ہونے ڈالیں گے تو انڈا پک جائے گا تو پھر ڈلے گا پھلے گا اسے ہمیں بہت دھیان سے پھلٹنا پڑے گا پھلٹنا پڑے گا ورنہ یہ توٹ سکتا ہوگا وہ میں آپ کو ٹیکنیک بتاؤں گی کہ کیسے اچھا میں نے ہر چیز تھوڑی کم کم اس لئے رکھی ہے جیسے ناماک مرچ چاٹ مسالے میں بھی ناماک ہوتا ہے اور چاٹ مسالے میں بھی مرچ ہوتی ہے اور میں نے ہری مرچ بھی ایٹ کی ہے صحیح یہ دیکھیں پانی والا ہمیں بالکل نہیں چاہیے ہم پانی کے بھنا والا مسالہ لیں گے بھناوا مسالہ لیں گے بالکل یہ پانی خوشک ہو جائے پھر ہم کریں گے اور بتائیے یہ مجھے بتائیے میں سوچی ہوں تربوز بہت زیادہ اچھا ہے مارکٹ میں تربوز کے چھلکوں کا میں آپ کو شرفیاں بنانا سکاوں جیسے کہا جاتا ہے بہت ایزی ہے بہت آسان ہے اور میں آپ کو ایک دن سکاؤں گی کھٹی میٹھی چٹنی کیری کا مربع کیونکہ سیزن ہے عام تو بھلو کا بادشاہ ہوتا ہے آپ کے سامنے آپ کو بھی پتا ہے سب کو تو یہ میں دیکھیں یہ ہماری بھنڈی خوشک ہو گئی ہے پانی ہمارا سارا پانی الگ ہو گیا ہے اس کو ہم نے اس میں ڈالا میں نے بہت تھوڑی بھنڈی لیا تقریبن بیس سے پچھے صرف یہ آدھا پاؤک کی قریب یہ پیزے سٹائل کا ہوگا ہم اس پہ چیز بھی سرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ہسلے کی بات نہیں ہے یہ میں نے بھنڈی ڈال دی اس میں اچھا ہم میں اس کو فلیم سے اتار رہا ہوں تاکہ اس کا تمپریچر گرے تاکہ میں اسے انڈے میں ملا سکو کیا کہتے ہیں آپ لوگ ہے نا یہ دیکھیں اس کو تھنڈا ہو جائے اور ہم جاتے ہیں بریک پہ تب تک ہم اسے تھنڈا کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا سا تھنڈا ہو جائے پھر اور ہم آتے ہیں جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد یہ آپ کہیں جانا نہیں ہے دیکھتے رہے کیونکہ آگے بہت ساری اچھی ریسپ یہ ہے آپ کو مزا آئے گا کیونکہ ابھی یہ باقی ہے پوری نہیں ہوئی یہ ایک چیوی ہے وہ بھی کٹنگ کر کے میں آپ کو دکھاؤں گی ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 میں آپ کو ریکیپ دیتی ہوں چھوٹا سا ٹھیک ہے میں پہلے آپ کو آملیٹ کا ریکیپ دیتی ہوں ٹھیک ہے جو میں بنانے جا رہی ہوں پیزا ہے سٹائل ہے یہ بھنڈی کا بھنڈی سب نہیں کھاتے میں نے پانی بوائل کیا جب پانی میں بوائل اچھی طرح آ گیا میں نے اس کے اندر بالکل آدھا پاؤ کے قریب میں نے بھنڈی ڈالتی کیونکہ میں ایک آنڈے کا آملیٹ بنا رہی ہوں آدھا پاؤ کے قریب میں نے اس میں بھنڈی ڈال دی ہے بھنڈی ڈالی پورا ایک منٹ ٹائم دیکھا جب وہ بن گئی میں نے بھنڈی کو ڈرین آؤٹ کیا تھنڈا ہونے چھوڑ دیا کہ وہ تھنڈی ہو جائے کیونکہ گھرم تو میں کٹ نہیں سکتی تھی میں نے تھنڈی ہونے رہی میں نے اس میں آدھی پیاس دی ایک پورا ٹیماتر لیا چھوٹا چاپ ہوا ایک دو ہری مرچیں میں نے چاپ ہوئی بھی لی نامک ڈالا ہلڈی ڈالی لال میرچ ڈالی چاٹ مسالہ ڈالا کٹا بھونہ ازیرا اور دھنیا ڈالا اور کستوری میتی ہاتھ سے کرش کر کے ڈالی پھر جب تماتر میں دیا تھوڑا مسالہ میرا بھن گیا میں نے اس کے اندر بھنڈی ڈال کے ایک منٹ اسے اچھی طرح سوٹے کیا اور میں نے تھنڈا ہونے رکھ دیا یہاں میں انڈا توڑ چکی ہوں یہ دیکھیں اس کو میں پھیڑ بھی چکی ہوں ٹھیک ہے لیکن میں نے اس کے اندر کچھ ایڈ نہیں کیا کیونکہ کچھ ایڈ کر ہی نہیں سکتی میں اس کو میں یہاں پھلیٹ میں نکال دیتی ہوں تاکہ میں دوسری طرف اسی میں بناوں گی میں کیوں برتن بھرتی نہیں ہے برتن بھرنے نہیں جائیں کیونکہ یہاں بھی بچوں کو بڑے مسئلے ہوتے ہیں برتن دھوں میں دیکھیں بھائی میں اس میں نکال رہی ہوں اور میں اسی کے اندر بناوں گی اس لیے اسی کے اندر آملیٹ بناوں گی کہ اس کے اندر جو مسالوں کا فلیور آیا ہے نا صحیح ہے وہ انڈی کے اندر اچھی اتنا جبز ہو جائیں اچھا یہ میں نے یہاں رکھا ہے ٹھنڈا ہونے کیونکہ گرم تو میں ڈال نہیں سکتی تھی انڈے میں میں اس لیے نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ انڈا پک جاتا جیسے کون فلاور میں ہم کچھ گرم نہیں ڈال سکتے اس لیے یہ دھوے نکال ہے تھوڑا یہ کول ڈاؤن ہو جائے پھر میں آگے کا پروسیجر آپ کو بتاؤں گے اس میں بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تھوڑی مشکل ہو کیونکہ بھنڈی بھی گلانی ہے کچھ چھوڑ نہیں سکتے ایک منٹ میں بھنڈی نہیں گلتی مچھا میٹھا جو میں نے بنایا ہے میں نے آدھا کلو دودھ لیا آدھا کلو دودھ کو میں نے اُبال لیا اُبالنے کے بعد جب اُبال آیا اس کے اندر میں نے اس کی مدد سے میجرمنٹ سپونز کی مدد سے ٹی بل سپون ٹی سپون نہیں ٹی بل سپون میں نے اس میں تین چمچ میں نے اس میں چینی ڈالی تین چمچ کونٹ فلاور ڈالا تین چمچ میں نے کوکو پاورر ڈال کے دودھ کو اچھی طرح مکس کر لیا کہ لمز ختم ہو جائے جب اس کے لمز ختم ہو گئے تھوڑا وہ گاڑا ہو گیا تھوڑا تھنڈا ہو گیا میں نے اس کے اندر میری بسکٹس آتے ہیں یا جو بھی آپ کو بسکٹس پسند ہیں میری اس لئے میں نے ڈالے کیونکہ وہ تھوڑا صحیح رہتے ہیں ان چیزوں میں اس میں اتنا میٹھا نہیں ہوتا اس وجہ سے میں نے اس کے اندر میلایا اس کو مکس کرتی گئے اس کو کول ڈاؤن کرتی گئے جب کول ڈاؤن ہو گیا میں نے اس میں ڈال دیا تاکہ میں ابھی یہ میں نکال نہیں سکتی کیونکہ یہ بہت گرم ہو رہا ہے یہ ذرا تھا تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گی کہ کیسے کرنا ہے کیسے کھانا ہے اور کیا کرنا ہے اسے آپ فریج میں رکھیں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے تو بہت اچھے سلائسز کٹنگ ہوں گے اس کے کہ یہ پوڈنگ ٹائپ کا لگے گا اور بہت مزی کا لگے گا اور یہ جھٹ پٹ ریڈی ہونے والا ہے کبھی کسی کے گھر میں دعوت ہو یا ایک در مہمان آجائے ایک طرف کھانا اور میتھا بھی بنانا ضروری ہوتا ہم ایسے ڈیج بنا سکتے ہیں یہ بہت بونفرد اور بہت کم بجڈ میں بنتی ہے جس سے آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ میں نے پورا مکسٹر اس میں ڈالا اور میں اس کو مکس کر رہا ہوں اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے میں نے یہ دیکھیں ہم اسے روٹی سے بھی کھا سکتے ہیں چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں بیٹ سے بھی کھا سکتے ہیں کسی بھی چیز سے کھا سکتے ہیں بس وہ آپ کے پر دیکھنے ہے کہ کس چیز سے کھانا آپ نے ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ میں نے اس کے اندر اوائل ڈالا ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا پین کو گرم ہو جائے اوائل گرم ہو جائے میں اوائل پھیلا رہی ہوں یہ دیکھیں گے اوائل پھیلا دیا اور اس کو ہم نے گرم ہونے چھوڑ دیا کہ یہ گرم ہو جائے اچھی طرح پھر میں اس کو آگے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آنے لگے گی ہیٹ تھوڑی تھوڑی ہونے لگا ہے ہاں جی ہو رہا ہے ہلکا ہلکا اور ہم سمجھے تھے چوڑا ہمارا بند ہو گیا پر نہیں ہوا ون چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو رہا ہے جب یہ ہلکا ہلکا گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر ڈالوں گی یہ اور میں تھوڑا گرم کر کے اس لیے ڈال رہی ہوں کہ وہ اپنی جگہ پکڑ لیں وہ سیٹ ہو جائے کہ خرابی نہ آئے اس کے اندر کیا کہتے ہیں تھنڈا ڈال دیں گے پھر وہ گرم ہونے میں ٹائم لے گا وہ تب تک ادھر ادھر پھیلنے لگ جائے کیونکہ انڈا ہے بھئی وہ جیسے ہم آملیٹ ڈالتے ہیں تھنڈے پرائپ انڈ میں ڈال دیں تو وہ ادھر ادھر پھیلنے لگ جاتا ہے اپنی طرف سے نکلنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی یہ دیکھیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا پین گرم ہو گیا ہوگا یہ میں نے ڈال دیا اس میں یہ ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی مدد سے اس کو میں نے رکھا ہے اس کی مدد سے اس میں اب میں چاہتی ہوں اس پر کیپ لگاؤں تاکہ تھوڑا سا اس کا ٹکر نہیں ملا پھر بھی میں نے جو ملا میں نے بھی رکھ دیا کہ بھنڈی بھی ہماری گل جائے اور ہمارا وہ بھی ہو جائے کیونکہ جو جو یہ گلے گا یا پھیلے گا تو ہمیں آسانی ہوگی اٹھانے میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس ٹیم بننا شروع ہوئی ہے اتنا پین گرم نہیں ہوا تھا ہمارا ہم کوشش دی یہ دیکھیں زرہ زرہ سا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسے بہت پیار سے بہت ہلکے ہاتھ کی مدد سے ہمیں اسے پلٹنا ہوگا کیونکہ اس میں سامان اتنا ڈال دیا ہم نے فل لوڈٹ کر کے کہ اس کو بنانے میں مشکل ہوگی کیا کہتے ہیں بھائی پلٹنے میں مینس ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کی خوشو محسوس کریں جو تازے تازے مسالوں کی ہم نے ڈالی ہے اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھئی ہے یہ ہو رہا ہے ہونے دے ہونے دے سے ہلکی آج پہ ہوگا بہت سکون سے ہوگا تیز نہیں کرنا کیونکہ ہمیں بھنڈی بھی گلانی ہے بھنڈی گلی نہیں تھی کیونکہ ہم نے صرف ایک منٹ اسے گرم پانی میں ڈالا تھا اور نکال لیا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے جب دوبارہ ڈالا تو ہم نے صرف 30 سے 40 سیکنڈ کیونکہ ہمیں کھڑا کھڑکھی رکھنا تھا کیونکہ کھڑی بھنڈی اچھی لگتی ہے بلکل بیٹھی بھی نہیں لگتی مسالے میں میں نے اس لیے ایڈ کیا تھا اسے کہ ایک تو مسالہ چولہ بن کر کے میں نے ایڈ کیا تھا یہ بھی میں بتا دوں مسالے کے اندر کے مسالہ رج بچ جائے تھوڑا سا مل جھل جائے آپس میں ان کا تال میل بن جائے مسالے اور بھنڈی کا اور آرام سے وہ اپنا آپ کو سمجھنے لگے تھوڑا کوٹڈ ہو جائے یہ دیکھیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اتنی اچھی خوش وہ آ رہی ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی مسالوں کی اتنی زبردست تازے مسالوں کی بات ہی اور ہوتی ہے ابھی ایک طرف سے یہ پکے کہ ہم پانس سے ہم آٹھ منٹ اسے ایک طرف سے پکائیں گے پھر ہم پانس سے آٹھ منٹ ہم دوسری طرف سے پکائیں گے اور ہمیں اسے بہت دھیان سے پلٹنا ہوگا پلٹنے کا طریقہ ہم بتائیں گے کہ اگر کوئی اس کو چمچ سے ہے جیسے توٹ سکتا ہے واقعی کیونکہ ویٹ ہے نہیں توٹ ہو سکتا تو ہم اسے میں پلیٹ کی تھرو سے یوں کر کے پھر یوں نکالوں گی وہ میں طریقہ آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کیسے کروں میری کوشش ہوگی میں چمچ سے کرلوں لیکن میں بھی رکس لینے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں رکس لے لوں اور میرا خراب اجن اتنا اچھا پھر ہم اس کو اکٹنگ کر کے ہم اس کے اوپر چیز سلائز بھی ڈال سکتے ہیں ہم اسے پیزے کی تھرو بھی کھا سکتے ہیں سکون کی تھرو کی مذتھیں بھی کھا سکتے ہیں جس سے کھانا چاہے میں روٹی سے کھانا پسند کرتے ہوں کیونکہ مجھے بہت الگ فلیور لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بھندی کا انڈے کے ساتھ تال میل تو ہے ہی نہیں لیکن ہم نے بنایا ہے اور یہ بہت اچھی ڈش ہے بہت فائدے مند ہے اور آپ کو پتہ گرمیوں میں ایک ڈش بنتی ہے پیاس کی صرف چاہیے اور وہ یہاں کی ڈش نہیں ہے راجستان کی وہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گے اور بہت مزے کی بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ کو بہت مزا آئے گا کھا کے ٹھیک ہے جی یہ دیکھتے ہیں اب ہم سے دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر مسئلہ کچھ ہوا کام کی نہیں نہیں یہ دیکھیں ابھی اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی جب یہ پک جاتا ہے نا اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے یہ دیکھیں یہ کچھا ہے یہ دیکھیں توٹ رہا ٹھیک ہے اسے ہم نے چھوڑ دینا یہ ایک ٹپ ہے کہ اس کو ہم دیکھ چکے ہیں یہ نہیں ہوا اور کیسے نہیں ہوا ہمیں پتہ کیسے چلا یہ دیکھیں یہ چپکاو ہے جب پک جاتی ہے کوئی چیز وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے پر اس نے نہیں چھوڑی تو مطلب یہ نہیں ہوا ہم اسے اب کھلے میں تھوڑا سا پکاتے ہیں یہ دیکھیں ہل بھی نیرا بھی یہ نہیں ہوا بھائی بہت احتیاط کرنی ہمیں اس کے لئے ہمارا آملیٹ خراب ہونے جا رہا ہے اتنی مہنس سے ہم نے سکارے یہ دیکھیں نہیں بھائی نہیں اس کو ہم نے تھوڑا دیکھنا ہے اسے کرنا ہے بہت دیان سے یہ اپنی جگہ چھوڑ دے اچھی طرح پک جائے مزے کا ہو جائے تب ہی کچھ ہوگا اس میں ٹھیک ہے میں اس کے اندر توڑا سا اوائل ڈالتی ہوں میرے ایک حال سے اوائل ڈالنا ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آنس تھوڑی تیز کر دیا تاکہ اچھی طرح وہ ہو جائے پک جائے ٹھیک ہو جائے کیونکہ مجھے بہت ڈڑ لگ رہا ہے ویسے تو بن جاتا ہے ابھی یہ نکل نہیں رہا اپنی جگہ سے جگہ نہیں چھوڑا یہ ٹھیک ہے میں ایسے چاہتی ہوں یہ تھوڑی جگہ چھوڑے اپنی مجھے تھوڑی خوشی محسوس ہو میں دیکھتی ہوں ہم کس کی مدد سے اس کو چیک کر سکتے ہیں ہم یہ ہم بڑی بڑی نائف لے لیتے ہیں اس کی مدد سے چیک کرتے کہ کہاں تک پہنچی اس کی سٹوری نہیں بھائی ابھی الگ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا ہمیں دھیان سے پلٹنا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھئے ابھی ہم سے دیکھتے ہیں تک ہی اچھی طرح اپنی جگہ چھوڑ دے کیونکہ جب ہوتا ہے نا اچھا ہم اس کی پوچھیا بھی منا سکتے ہیں ہم اس سے انڈا گھوٹالا کرتے ہیں نا ویسے بھی ہم اسے کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل ہے آپ ایسے کر لیں وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر نہیں ہو رہا کہ بھائی یہ دیکھئے ہیں ایک طرف سے یہ ہونے لگ گیا نا یہ دیکھئے ہیں جگہ بن گئی ہے اس کی دوسری طرف سے ہو رہا ہے جان جاسے ہوتا جائے گا یہ دیکھئے ہیں یہ دیکھئے ہیں جیسے ہوتا جا رہا ہے نا ویسے ہی اپنی جگہ چھوڑتا جا رہا ہے تھوڑا تو ٹوٹے کا نا لوڈیڈ اتنا ہے کہاں جائے ہم اس کو لے کے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح ہو جائے یہ ہلنے لگ گیا اب ہم دیکھنے سے کیا ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے اس کو ہم یوں کر رہے ہیں یوں 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 جمع کر رہے ہیں ایک طرف ہم ٹھیک ہے یہ ہو جائے اپنی جگہ چھوڑ دے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں ایک پلیٹ میں پرانسور اسی کی پلیٹ میں کر لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے تھوڑا سا سائٹ کے یہ پیاز جو ہیں ہم کسی اس میں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اس باول میں ہم پیاز نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو پلٹنے کا طریقہ بتا رہی ہوں ایسے کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر پہلے میں دوبارہ ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں یہ جو جیسے میں ہم تو نون اسٹک کے بنا بنایا ہے جنگے ہم نون اسٹک ہے وہ نون اسٹک استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں بننا یہ بہت ایزی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس میں سے یہ نکال دیوں کڑک 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 ٹھیک ہے اس کو میں اب یہوں ڈالوں گی کیا کیسا سب کچھ اس میں چلا دیا واپس اور یہ دوسری طرف سے پکے گا اس کے اندر میں نے سمان زیادہ ڈالا ہے کیونکہ مجھے آملٹ میں ہمیشہ چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اور میں جو ہوں وہ کھانا چاہتا ہوں زیادہ سمان والا مکچر سمجھ آ رہی ہے آپ کو اور آپ نے دیکھا پہلے مجھے بہت ڈال لگ رہا تھا میں سمجھتی نہیں نکلے گا ہو جائے گی میری انسلٹ آج تو بھئی کیمرے کے سامنے آن ائر کہ بھئی یہ نہ نکلا تو میں کیا کروں گی کیونکہ میں آرام سے گھر میں نکل جاتا ہے میرے پاس سے کیونکہ میں نون اسٹک میں بناتی ہوں اسے اور میں زیادہ بندوکلے بناتی ہوں تو تین چار انڈے ہوتے لیکن اللہ تعالی عزت رکھنے والا ہے دینے والا ہے اور اللہ تعالی میری عزت رکھ لی کہ یہ آرام سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب یہ پنگ جائے گا یہ جگہ چھوڑ دے گا مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھٹی سے جگہ نہیں چھوٹتی تو میں کہا اللہ بس چھوڑ دیں اور یہ شکر ہے اللہ کا چھوڑ گیا ٹھیک ہے اب یہ دوسری طرف سے اچھی طرح پنگ جائے پھر میں اسے ٹرانسفر کروں گی مطلب اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کھانا ہے مزے مزے سے کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب تک ہو رہا ہے ہم اسے ہلکیاں رکھتے ہیں اس کی ٹھیک ہے تاکہ ہی بندی بھی اچھی طرح ہو جائے اور یہ ہو جائے ٹھیک ہے ہمارا میٹھے کا ہم دیکھتے ہیں اب یہ گرہ میں اچھا خاصا ہمیں اسے زیادہ دیر رکھنا ہی پڑے گا یہ ہم اس کے سائیڈے نکال دیتے ہیں جھوٹ نہیں ہی نکل سکتی ہیں ہمارے سے صحیح ہے یہ دیکھیں یہ یہ بھی ہوا بلکل بھی نہیں ہے دیکھیں میں ہاتھ سے بھی دیکھ رہی ہوں بلکل نہیں ہوا ابھی یہ تھوڑا سا اور ہو جائے گا پھر ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اور کہیں جانا نہیں ہے ہماری بھنڈی گلری اور بھنڈی کا آملیٹ ہو رہا ہے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر آئیں گے پھر ریکاب دوں گی اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں اور یہ آپ بھنڈی کا گھٹھالا بھولیں بھنڈی کا آملیٹ بھولیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا تھا وہ دیکھیں وہ یہ ریڈی بھی ہو گیا ہے اور ہم ایک طرف ہم نے بنایا جھٹ پٹ میٹھا دونوں کی ریسیپی میں آپ کو ریکاب دیتی ہوں کیونکہ جو بہنے بیچاری آئیں ہیں ابھی کسی کام سے چلی گئی تھی کچھ ان سے مس نہ ہو اس لئے میں آپ کو دوبارہ پہلے ہم دیتے ہیں آپ کو میٹھی کا میٹھی کا ریکاب ایسا ہوگا کہ ہم آدھا کلو ہم نے دودھ دیا اس کو ہم نے اپال لیا جب اپال گیا وہ اپال آئے گیا اس میں اچھی طرح پھر اس کے اندر ہم نے تین کم چینی چمچ چینی تیبل سپون ڈالے ناپ کے اس کی مدد سے چمچ کی ٹھیک ہے اسی کی مدد سے ہم نے تین چمچ کون فلاور ڈالا چین چمچ کو پاورو ڈالا اور اس سے اچھی طرح مکس کیا جب مکس ہوتا رہا پھر اس کے بعد آج جو ہے وہ گاڑا ہونے جب شروع ہوگیا تھوڑا سا اس کہ اچھ جیتنا مجھے تیکچٹícia چاہیے تھا ہم نے تیکچٹر کرتا Bookshar کرنے کے بعد انہیں چھٹ پٹ سے ہم نے اسکو ہم نے اسکو اندر ہب اس کا چولہ بند کیا اس کے بعد ہم نے اس کا ٹھوڑا ٹ자 برہیٹ تیبرگیا خودتیکھ ترجوڑو تھنڈا گرم ہو گیا ہم نے اس کا اندر مہری بسکٹس ملا دی ugh میری بسکٹس ملانے کے بعد میں نے اس کو اس جار کے اندر نکالا وہ میں نے اس لیے نکالا کہ میں اسے ایر ٹائٹ کے اندر برف میں رکھ سکوں آدھا ایک گھنٹہ پیچھے تو دو گھنٹے رکھیں گے تو بہت اچھا ہوگا یہ چوکلیٹ موز پڑنگ ٹائپ کی آپ کی بنے گی اور بہت مجھے گی ہوگی ابھی یہ گھرم ہے پھر بھی میں اسے ٹرائے کروں گی کہ میں نکال کے دکھاس کروں لیکن بہت مشکل ہے ہمارا صرف ایک گھنٹے کا شک ہوتا ہے اور اس میں یہ ٹھنڈا ہونا مشکل ہے کیونکہ آج کل گھرمی میں ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنی ہو رہی ہے کہ فریج بھی کام نہیں کر رہے ہیں اسی طرح اب میں جاتی ہوں بھنڈی کے آملیٹ پہ یا انڈا گھوٹالا آپ بولے بھنڈی کا انڈا گھوٹالا بول سکتے ہیں اس پہ میں جاتی ہوں بھنڈی کا انڈا گھوٹالا میں نے اس لیے بنایا ہے آملیٹ ٹائپ کا بھنڈے کی شیپ میں اس لیے بنایا ہے کہ اسے بچے کھا سکیں کیونکہ بچے آج کل بھنڈی وغیرہ نہیں کھاتے سبزی کھانا نہیں چاہتے وہ جنگ فوٹ کھانا چاہتے ہیں تو جن لوگوں کو بھنڈی نہیں پسند وہ اس ریسپی سے بھنڈی کھانے لگ جائیں گے ہم نے کیا کیا ہم نے پانی اوبالا جب پانی میں اوبال آنے لگ گیا ہم نے اعدہ پاؤ کے گریب بھنڈی اس میں ڈالی اور ہم نے پورا ایک منٹ دیکھنے کے بعد اسے ڈرین آؤٹ کر لیا جب وہ ڈرین آؤٹ ہو گئے وہ تھنڈی ہو گئے میں نے اس کے باریک باریک کٹنگ پیس کر لیا آدھی پیاس کاٹی ایک ٹیماٹر کاٹا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے پیاس پہلے نرم کی آئل کے اندر ٹیماٹر ڈالا چاپ ہری مرچے ڈالی اس کے بعد نامانگ ڈالا لانمی ڈالی حلدی ڈالی چاٹ مسالہ ڈالا بھنا کوٹا زیرہ اور دھنیے کو ڈالا اور کستوری میتھی ڈالی میں نے ہاتھ سے کوٹ کر اور جو ہے اس میں مکس کر دی مکس ہو گئی مسالہ جب تھوڑا چولہ بن کر دیا ماتے ماتر گھل سے گائے میں نے چولہ بن کیا اس کے اندر میں نے کٹی بھی بھنڈی اٹ کر دی کٹی بھنڈی اٹ کر دی پھر اس کے بعد میں نے اسے تھنڈا ہونے رکھ دیا کیونکہ میں انڈے کے اندر تھنڈا نہیں ڈال سکتی تھی گرم گرم کیونکہ انڈا پک جاتا پھر وہ بات مزے نہیں آتا تو اس لئے میں نے انڈے کو الگ والوے پھیٹا جب اس کا ٹمپریچر اس کا بھی گر گیا اس کا تھوڑا سا لو ہو گیا کہ انڈا مجھے پتا لگ گیا کہ نہیں پکے گا تو پھر میں نے اسے انڈے پورے مکسر کو انڈے میں مکس کیا انڈے میں میں نے پہلے کچھ ایڈ نہیں کیا تھا انڈے کے اندر ڈالا انڈے کے اندر کے ڈال لے کے بعد میں نے پین کے اندر اوئل لگایا اچھی تنا پھر میں نے وہ ڈالا اس کی شیپ بنائی اور جب جیسے ایسے وہ پکتا گیا وہ اپنی جگہ چھوڑتا گیا خودی چھوڑا پھر میں نے اسے پلیٹ کی مدد سے پلٹا چمچ سے پلٹ نہیں سکتے کیونکہ یہ توٹ سکتا ہے ویٹ ہے پیاز ایٹے ماتر ہیں اس گندر بھنڈی ہے تو یہ توٹ سکتا اور میں نے ایک گندہ یوز کیا ہے میں نے اسے پلیٹ کی مدد سے پلٹا پلٹنے کے بعد یہ اس طرح ہو گیا جب یہ اچھی طرح ہلکی آنچ پر پک گیا تھوڑا بیچین نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا یہ اپنی جگہ چھوڑتا ہے مجھے بھی تھوڑا تھا ٹائم لگا تھا کہ یہاں تو بس مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں نکلے گا آج ہو گیا کام تمام مجھے اسے بھنڈی کا گھوٹالا کرنا پڑے گا انڈے اور بھنڈی کا گھوٹالا لیکن نہیں اللہ تعالیٰ عزت دینے اور رکھنے والا ہے اللہ کے کرم سے میں نے میری عزت رکھی گیا اور یہ پلٹا گیا خود ہی اس نے جگہ چھوڑی اور جن کے پاس تب تو کوئی پروائی نہیں ہے اس میں تو چپکتا ہی نہیں ہے ایزی کی طریقے سے آپ کا نکل جائے گا بن جا گا جھٹ پٹ گام ہو جائے گا اسی طرح اب میں اس کو نکالتی ہوں چمچ ہمارا یہ رہا چلو ہم اس سے دیکھتے ہیں یہ ہو گیا میں اس کو اس طرح رکھ کے کتنی خوبصورتی سے ہو گیا میں اسے سائدوں سے ساف کرتی ہوں چمچ سے نکالنے کی غلطی نہیں کری گیا میں ابھی سے باتاتوں نہیں ہو پائے گا نہیں نکلے گا پھر آپ کہیں گے یہ کیا ہوا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح ہو گیا اس کو میں نے یہاں رکھا اس کی آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ سلائسیز بنا سکتے ہیں اچھا اس کے اندر آپ جو ہیں بہت سے بندے بیسن بھی اٹ کر سکتے ہیں کہ بائنڈنگ اچھی طرح ہو جائے پر میں بائنڈنگ کے لیے نہیں ڈالتی کچھ کیونکہ مجھے یہ یہ نیچرال ہی اچھا لگتا ہے بیسن کا فلیور مجھے اچھا ہی لگتا اور یہ مجھے لگتا ہے یہ نہیں نکلے گا آج کے اس میں تو نہیں نکلے گا پھر بھی ہم اس کو ٹرائے کر لیتے ہیں نکل گیا تھوڑا ہو گیا اس کا کام بھی یہ نا جی یہ دیکھیں میں نے اسے لگایا تھا یہ دیکھیں میں نے بٹر پیپر لگایا تھا آپ کلنگ فلنگ لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں اچھا اس کے اوپر آپ کچھ بھی گارنیشنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ میں اسے بھی ساف کر دیتے ہوں اچھا خالو پیس تو زیادہ اچھا ہے میں نے کہا تھا نا ایک پڑنگ ٹائپ کی بندی یہ بہت مزے گی اور یہ جھٹ پر میٹا اس کے اندر آپ چوکلیٹ سوس ایٹ کر سکتے ہو کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہو یہ دیکھو اب میں آپ کو چھوڑی سے اس کی بھی کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ دیکھیں چھے پک رہا ہے کیونکہ یہ بھی اتنا تھنڈا نہیں ہوا یہ دیکھیں پھر بھی نکل گیا جو جو تھنڈا ہوگا یہ خود ہی نکل جائے گا لیکن بہت اچھا creamy texture سا آ رہا ہے میں اسے پورا کٹنگ اس لیے نہیں کریں کیونکہ بھی یہ پورا تھنڈا نہیں ہوا بس یہ نکل گیا اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی بس یہ دیکھتے رہے اور آپ کا جو feedback ہے اس کو مجھے بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے ہمیشہ اور دعاوں کے بھی بہت ضرورت ہے اور آپ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں اپنے گھر میں حفظ و امان میں رہیں اور اس کا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کیسے اس کو آپ نے جو ہے ایک ساتھ رکھنا ہے کھائیں چمت سے کھائیں کانٹے سے کھائیں روٹی سے کھائیں جس سے کھانا چاہتے ہیں آپ اس سے کھائیں یہ آپ کو میں نے دکھائی ایک طریقے کی پڑنگ وغیرہ جس کو آپ بھر آ سکتے ہیں لیکن یہ تھنڈا نہیں ہوا نکل تو گیا لیکن یہ کٹنگ کرنے میں آپ کو مشکل ہوگی جب یہ تھنڈا ہو جائے پروپر اچھی طرح تو آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں بہت آرام سے اور یہ دیکھئے اور مجھے آپ کی feedback کا دیکھا بلکل انتظار رہے گا کہ آپ مجھے بتاتے ہیں اس بات کی مجھے شدید خوشی ہوتی ہے اور ایک سکون سا ملتا ہے ایک تسلی ہوتی ہے کیونکہ آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں کہ آپ کو کیسی recipes لگیں آپ کے سوالات کے جوابات دینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح آپ کے پیار محبت کا ہمیں ساتھ چاہیے ہمیشہ اور آپ اپنے گھر میں اپنے حفظ و امان میرے اللہ کے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے اللہ حفظ کل انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں اللہ حفظ دوبارہ بولیے اللہ حفظ دوبارہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے اور دیکھیں جی اور دوبارہ دیکھتے رہیے کھانا خزانہ وشہ فاجیا اور منڈے تو فریڈے بھولنا نہیں ہے اجازت چاہتی ہوں ہمیں پرگرام ختم کرنے کا مل رہا ہے کہ بند کرو ختم ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا اور اپنے ہمیں فیڈبیک ضرور دینا ہے وینس کے چینل پہ گلشن کیچن کے یا سبی کے نمبر پہ جو سکرین پہ چل رہا ہے آپ کسی پہ بھی ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی